سکسابیدوں پولٹیکل اینڈ گورنمنٹ لیڈرسپ کو ایک کومن پلیٹ فارم بنانے کا یہ منچ ان پلپدھیوں کو آدنی پردھان منتری جی کے ویجن کے انروپ اتر پردیش کی ارث ویبستہ کو ون ٹیلین ڈالر کی کونومی بنانے کی دسا میں پریاز کا ایک ابھین حصہ ہے مجھے بتاتے ہیں یہ پرسندہ ہے کس گلوبل انویسٹر سمیٹ میں نیدر لینڈ ڈینڈمارک سنگاپور جاپان دکشن پوریا آسٹیلیا اٹلی سنیوک ترب امیرات یونیٹڈ کینگڈام اور موریسس ہمارے پارٹنر کنٹری کے روپ میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں تا دنیا کے تمام اندیسوں کے پرتندھی اس آیوجن میں سامل ہو کر کے اسے سفل بنا کر کے واسطوں میں ایک نویس کے مہا کمب کے روپ میں اسے ایک نیا سوروپ پردان کیے ہیں آدمی پردان منتری جی گلوبل انویسٹر سمیٹ کے لئے آپ کے مارگ درسن کے اپراند اتر پردیس کے ہمارے منتری مندل کے سموہ نے دنیا کے سولہ دیسوں کی اکیس سہروں میں روڈ سو کے آیوجن کیے تھے ان سبھی دیسوں میں بھارتی محسن سے جڑے ہوئے ہمارے مانے رازدودوں نے انہیں بھرپور سیوگ دے کر کے آپ کے ویجن کے انروپ اتر پردیس میں ٹریڈ ٹوریجم اینڈ ٹیکنالوجی کے اس عویہان کو آگے بڑھانے کے لئے اپنا بہت مہتپور یوگدان دیا اس کے ساتھ ہی دیس کے دس بڑے مہانگروں میں بھی ان روڈ سوچ کے آیوجن کیے گئے اور آج جب یہاں پر آپ کا مارگ درسن ہم سب کو پرابطہ ہونے والا ہے تو نہ کیول پردیس کی رازدھانی لکھنوں میں دس ہزار سے دھیک یہاں پر آئے ہوئے ادیوک دیس کے دنیا کے پرمک ادیوک پتیوں نویش سکو تب بزنس ڈیلک گئے سانس کی اپسکتی میں بلکہ اتر پردیس کے سبھی پچھتر جنپدوں میں بھی یہ کارکرم ایک ساتھ سنچالیت ہو رہا ہے سبھی پچھتر جنپدوں میں یہ کارکرم ایک ساتھ ہم لوگ آگے بڑھانے کا کارے کر رہے ہیں ان پورے کارکرموں کو آگے بڑھانے کے لئے ہمیں یو ایس انڈیا اسٹریٹیجک پارٹنرسیپ فورم یوکے انڈیا بزنس کانسیل ای یو انویسمنٹ انڈیا چیمبر آسٹیلین انڈیا بزنس کانسیل فیٹیشن اپ انڈیا چیمبر اپ کامرس انڈ انڈسٹریز ٹھکی سی آئی آئی سدن انڈیا چیمبر اپ کامرس انڈ انڈسٹی جیٹرو کوٹرا ابودھاپی چیمبر اپ کامرس انڈو کنیڈا چیمبر اپ کامرس کنیڈا انڈیا فیڈریشن انڈیا انڈسٹیج ایسوسیشن پی ایس دی چیمبر اپ کامرس تالگو بھارتی جیسے ہی پرمک سدھی بیاپارک جو بیزنس پارٹنر سے ان سب نے اتر پردیش سرکار کے ساتھ سیوگی بن کر کے ان کارکرموں کو آگے بڑھانے کا کاری کیا ہے پردیش کے اندر اس پورے نیویس مہاکمب کے اوسر پر جو پرمک بیسوک اور بھارتی کمپنیوں سے گرین ہائیڈرو جن رنیوبل انرجی الیکٹونکس ڈیفینس این ایرو سپیس ہیلت فوڈ پروسیسنگ ڈیری پھارما ویر ہاؤسنگ این لوجسٹک سہیت سبھی پچیس سیکٹر میں جن کی سیکٹوریل پالسی جو ترپردیش سرکار نے پہلے ہی جاری کی ہے ہمیں نیویس کے پرستاو پرابط ہوئے ہیں پردیش کے اندر نیویسکوں کی سویدھا کے لئے پردیش سرکار نے فور فلرز تیہ کیے ہیں ان میں آن لائن سنگل وینڈو پورٹل نیویس سویتر تیہن تیس ویبھاگوں کی چار سو چھے سیوائیں یہ اپلد کروارہا ہے انویسٹر لیسن سپ مینیسمنٹ پورٹل نیویس سارتھی یہ نیویسکوں کی جگیاساؤں کی سمادھان سماسیہ نیوارن اور نیویس پریوجناؤں کی انسرون کی سویدھا دے رہا ہے تو نیتیوں میں پرابدھانی انسینٹیب کو پرابدھ کرنے کے لئے آن لائن انسینٹیب مینیسمنٹ سسٹم کو بھی بکسک کرنے کے ساتھ ہی ہر ایک نیویسک کے ساتھ ایک پردیس کے اندر ادیمی مطر کی تیناتی کرنے کی بیوستہ بھی اس کے مادیم سے ہم لوگوں نے پردیس کے اندر پرارمب کی ہے آپ کے مارک درسل میں ادیمی مطر پردیس نے دیگر چھے ورسے کے اندر is of doing business میں ایک اچھی سفلتہ پرابدھ کرتے ہوئے لیڈز رینکنگ میں ایچیور سینی پرابدھ کی ہے پردیس نے پسلے پانچ ورسے کے اندر اپنے نریات کو بھی دگنا کرنے میں سفلتہ پرابدھ کی ہے پردیس میں آج آپ کے نیترک اور مارک درسل میں ہمارے پاس اچھا انفرسٹرکچر ہے پردیس بہترین قانون بیوستہ کے لئے آج جانا جا رہا ہے اور اتر پردیس کی جو انہیں تمام سمبھاونائیں ہیں جس میں اتر پردیس بھارت کی فوڈ باسکٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے خادیان دودھ گنا جانا آلو وائتھنول اتر پردیس دیس میں نمبر ون ہے وارانہ سی کا سرگ کلسٹر بھدوئی کا کالین کلسٹر یہ پرموک ٹیکسٹائل ہبی اتر پردیس کے اندر ہیں اور ان سبھی انہیں سیکٹرز میں جہاں پر پردیس کے اندر سمبھاونائیں ہیں ان سب کو بڑھانے کے لئے سیکٹوریل پالسیج اس دسامے بہتفور بھومکہ کا نروہن کر رہے ہیں پردیس کے اندر میڈیکل ڈیوائیس پارک فلم سیٹی ٹائز سیٹی اپیرل پارک ہینڈی کرپ پارک لوجسٹک ہب انٹیگریٹیڈ انڈسٹریل ٹاؤن سیپ میگا پھوٹ پارک ٹرانس گنگا سیٹی گارمنٹ پارک اور کئی پلیٹڈ فیکٹری کامپلیکس کے وقاس کی کاروائی بھی پردیس کے اندر ید دستر پر چل لئی ہے اور آج مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ پسلے چھے ورس میں آپ کے نترت اور مارک درسن میں راجعہ کے عودیوگی پردرسیے میں جو سکاراتمک پریورتن آیا ہے آج وہاں جمینی دھراتل پر بھی دکھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور نیویس مہاکمب اس کی ایک جھلک بھی پرستود کرتا ہے اس نیویس مہاکمب میں اب تک ہمارے پاس اٹھارہ ہجار چھے سو تینٹالیس کل ایم او یو ہمارے ساتھ ورطمان میں ہوئے ہیں اور جن کے مادیم سے پردیس کو اب تک بتیس لاکھ بانوے ہجار کروڑ روپے کی نیویس کے پرستاؤ ہمیں پرابط ہو چکے ہیں جن کے مادیم سے پردیس کے اندر بانوے لاکھ پچاس ہجار سے دھک یہاں پہ نوکری اور روچگار کی سمبھاونائیں جن کے مادیم سے پردیس کے اندر ہوں گی یہ سبھی جو سیکٹر وار پرستاویت نویس ہے ان میں رینیل وارڈ انرچی ہے الیکٹونکس مینفیکچرینگ انڈسٹریل پارک ایجوکیشن مینفیکچرینگ ویر ہاؤسنگ این لوجسٹک ریال اسٹیٹ آئی ٹی اینیبال سرویسیج ٹوریجم ٹیکسٹائیل پاور جنریشن ہاؤسنگ ہیلتھ کیر فوڈ پروسیسنگ ڈیری فوڈ اینیبال سپلائیز ویسٹو انرچی بائیو فیول ان سبھی چھتروں میں ہوا ہے اس کے ساتھ ہی سب سے مہتقوند بات یہ کہ پچھلے چھ ورسوں کے اندر جو پریورتن ہوا ہے ان میں جو نویس کے پرستاو آئے ہیں جو اتر بردیس کے پوروی چھتر اور بندیل کند کا چھتر آرثی جس سے پچھڑا مانا جاتا تھا اس نویس پرستاو میں اکیلے پوروی اتر بردیس کے لئے نو لاکھ پچپن ہجار کروڑ روپے کے پرستاو پرابط ہوئے ہیں اور بندیل کھند کے لئے بھی چار لاکھ اٹھائیس ہجار کروڑ روپے کے پرستاو اس عوصر پر ہمیں پرابط ہوئے ہیں میں ایک بار پھر سے آپ کے سوسی نترتو اور مارگ درسن میں اتر بردیس آج دکاس کی جن نئی بلندیوں کے اور اگرسر ہو رہا ہے بیمارو راج کے دنس سے مکتہ ہو کر کے دیس کے گروت انجن کے روپ میں ستاپید کرنے کے آپ کے ویجنری نترتو میں جو ایک اتر بردیس سرکار اتر بردیس واسیوں کو آپ نے دہت تو دیا ہے اس کے سامے اتر بردیس دیجی کے ساتھ آگے وڑھ رہا ہے میں اس واسر پر اپنے سبھی انویسمنٹ پارٹنرز کو پردیس کے اندر ایک بہتر پرساسن اور سروت ایس او ڈوئنگ بزنیس کی سبھا پردان کرنے کا سوسن دیتے ہوئے آپ سبھی کے آگمن کے لئے پردیس کی جنت تاکہ اور سے آپ سب کا ہردے سے آبھار رکھت کرتے ہوئے آپ سب کے پرسات کو اس بات کے لئے آس سوسط کرتا ہوں کہ راج سرکار آپ کے حیطوں کے لئے اور اپنی پالسی کے انترگت آپ کو ہر سمبھو سویوگ دینے کے لئے پوری تت پردیس کارے ترے کی جہن بہت بہت دھنیواد مانینی مکھے منتری جی اور دیوی سجنو مانینی پردھان منتری جی کے روپ میں اس دیش کو ایک ایسے نیتا اور ایک ایسے کپتان ملے ہیں جنہوں نے بھارت کو ایک ویشو کھلاری اور ساتھ ساتھ ویش پڑل پر ایک مہاشکتی کے روپ میں ستھاپیت کیا ہے ایک ایسے جن آیق جو دیش کو ایک جی ویش سماش کی روپ میں نیرانتر پریاس کر رہے ہیں اور جن کی کاری سنسکرتی کے کندر بندو میں سر پر پر ایک ایسے سی ایو جنہوں نے بھارت میں ایز او بزنس انشت کرنے کی طرف انیک governance ری فارم س انٹری دیو کیے ہیں جس کے کارن نیویشک آج اتساہید بھی ہے پروت ساہید بھی ہے سرکشت بھی محسوس کر رہا ہے اور بھارت آج ایک پریفر انویس منٹ دیسٹینیشن بن گیا ہے اس سے پہلے کہ میں مانینی پردھان مانتری جی کو یہاں پر ان کے سمبودن کے لیے آمانتریت کروں ہمارے پردیش پردھان مانینیے شری یوگی آدھتیانات جی سویم پردھان مانتری جی کا وشیش روب سے آبھار بھیاکتھ کرنا چاہیں گے اپنے پچیس کروڑ کے پریوار جن کی طرف سے تو میں مانینیے شری یوگی آدھتیان جی سے نیرے دن کرتی ہوں کی پردھان مانتری جی کے ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ منج پر آئیں اور ایک سبھی کی طرف سے ایک چھوٹی سی بھینٹ ہم بھار بھیاکتھ کرتے ہوئے ہم پردھان مانتری جی کو دینا چاہیں گے ان کے نتت کے لیے ان کے ماردرشن کے لیے اور ساتھ ساتھ ان کے آشیرواد کے لیے مانینیے پردھان مانتری جی ہم سب کے ماردرشک ہیں انہی کے آگے بڑھا ہے اور ناکے وال ہر چھتر میں بھارت آگے بڑھا ہے پر بھارت کی سوچ بھی بدلی ہے مانینی پردھان مانتری جی کو مانینی پردھان مانتری جی کو یہاں پر شری گنیش کی ایک مورتی بھینٹ کر ہم پردھان مانتری جی کا بھار بھیاکتھ ہمارے پردھان مانتری جی پر ہمارے شسوی پردھان مانتری جی پر گنیش جی کی کرپا ہمیشہ بنی رہے اور ان کا مارک درشن ہمیں ہمیشہ ملتا رہے اس کے لئے ان کا وشیش روپ سے ابھار لہنے بار اور دیری سجنو اب ہمارے مانینی پردھان مانتری جی کو سننے کے لئے ہم سبھی لالائت ہیں جن کے وچال جن کی انفردشری آپ کو انسپائر بھی کلتی ہے موٹیویٹ بھی کلتی ہے اور ساتھ ساتھ انیک سمبھاوناوں کے دوار بھی کھولتی ہے دیری سجنو مانینی شری نریندر مہدی جی اتر پردیش کے راج پال شریمتری آنندی بین پٹیل اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتین آج جی اتر پردیش کے مکہ منتری کیشو پرساد موری جی بیجیش پاٹک جی کینری و منتری منڈل میں میرے بریشتر سہیوگی اور یہی لکھنوں کے پردنی جی سریمان راجنات سنی جی بیبھن دیشوں سے آئے سبھی ورشت مہانوبھاؤ یو پی کے سبھی منتری گن اور گلوبل انویسٹر سمیٹ میں پردھارے انویسٹر سمیٹی دیوی اور سجنو آپ سبھی کا گلوبل انویسٹر سمیٹ میں بہت بہت سواگت ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں مکھے اتیتی ہونے پر بھی یہ سواگت کی جمعہ داری کیوں اٹھا رہا ہوں یہ اس لیے کیونکہ میری ایک اور بھومی کا بھی ہے آپ سم نے مجھے بھارت کے پردھان منتری کے ساتھ ساتھ اتتر پردیش کا سامسط بھی بنایا ہے اتتر پردیش کے پردیش میرا ایک بشیش دے ہے اور یو پی کے لوگوں کے پردی میری ایک بشیش ذمہ داری بھی ہے میں آج اس دائیتو کو بھی نبھانے کے لیے آج اس سمیٹ کا حصہ بنا ہوں اور اس لیے میں دیش بیدے سے یو پی آنے والے آپ سبھی انویسٹرز کا ابنندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں ساتھوں اتتر پردیش کی دھرتی اپنے سانسورتک بھائیبھو گروشالی اتحاس اور سمرت وراثت کے لیے جانی جاتی ہے اتنا سامرت ہونے کے باوجود یو پی کے ساتھ کچھ باتیں جڑ گئی تھے لوگ کہتے تھے یو پی کا وکاز ہونا مشکل ہے لوگ کہتے تھے یہاں کانون ویبستہ سدرنہ ناممکن ہے یو پی بیمارو راج کہلاتا تھا یہاں آئے دن ہزاروں کروڑ کے گھوٹالے ہوتے تھے ہر کوئی یو پی سے اپنی امیدیں چھوڑ چکا تھا لیکن صرف پانچے سال کے بھیدر یو پی نے اپنی ایک نئی پہچان ستھاپیت کر لی ہے اور دنگٹے کی چھوٹ پر کر دی ہے اب یو پی کو سوس آسن سے گڑ گورنن سے پہچانا جا رہا ہے اب یو پی کی پہچان بہتر کانون ویبستہ شانتی اور سیرتہ کے لیے ہے اب یہاں ویلز کریٹرز کے لیے نیچے نئے آوسر بن رہے ہیں بیٹے کچھ ورشوں میں آدھونک انفرسٹرکچر اتھار پردیش کے اس انفرسٹرکچر کی جو پہل ہے اس کے پرنام نجر آ رہے ہیں بجلی سے لے کر کنیکٹیوٹی تک ہر چھتر میں صدھار آیا ہے بہت جلگر یو پی دیش کے اس ایکلوتے راجے کے طور پر بھی جانا جائے گا جہاں پانچ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ڈیڈیڈکیٹیڈ فریٹ کوریڈور سے یو پی سیدھے سمدر سے جڑ رہا ہے گجرات اور مہاراست کے پورٹ سے کنیکٹ ہوتا جا رہا ہے انفراسٹیکٹر کے ساتھ ساتھ یو پی میں سرکاری سوچ اور اپروچ میں کی جب ڈوئنگ بھیجنیس کے لیے سارتھک بڑھلاوایا ہے ساتھیوں آج یو پی ایک آشہ ایک امید بن چکا ہے بھارت اگر آج دنیا کے لیے برائیڈ سپورٹ ہے تو یو پی بھارت کے گروہ کو ڈرائیو کرنے والا ایک اہم نترتو دے رہا ہے ساتھیوں آپ سبھی انڈسٹری کے دگج یہاں ہے آپ میں سے ادکتر کو ایک لمبا انوبہ بھی ہے دنیا کی ورطمان سٹی بھی آپ سبھی سے چھپی نہیں ہے آپ بھارت کی ایکانامی کے آج کے سامرس اور یہاں کے میکرو اور مائکرو ایکانامی کھنڈامیٹس کو بھی بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں آخر پینڈیمک اور وار کے شوق کے بہاں نکل کر بھارت فاسٹ پیز گروہنگ ایکانامی کیسے بنا ہے آج دنیا کی ہر کریبل بوئیس یہ مانتی ہے کہ بھارت کی عرط ببستہ ایسے ہی تیجی سے آگے بڑھتی رہے گی آخر ایسا کیا ہوا کی ویسویر سنکت کے دور میں بھارت نے نہ صرف ریجیزن دکھایا بلکہ ریکووری بھی اتنی ہی تیجی سے کی ساتھیوں اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے بھارتیوں کا خود پر بڑھتا بھروسہ خود پر آتما بشواس آج بھارت کے یوٹ کی سوچ میں بھارت کے سماج کی سوچ اور ایسپیریشنز میں ایک بڑا بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے آج بھارت کا ہر ناغریت جاندہ سے جاندہ وکاس ہوتے دیکھنا چاہتا ہے وہ اب بھارت کو جلد سے جلد وٹسید ہوتے دیکھنا چاہتا ہے بھارت کے سواج کی ایسپیریشنز آج سرکاروں کو بھی پوش کر رہی ہے اور یہی ایسپیریشنز وکاس کے کاریوں میں بھی گتی لا رہی ہے اور ساتھیوں مت بھولیے کہ آج آپ جس راج میں بیٹھے ہیں اس کی آبادی کریب کریب پچیس کروڑ ہے دنیا کے بڑے بڑے دیشوں سے بھی جادہ سامرد اکیلے اتر پردیش میں ہے پورے بھارت کی طرح ہی آج یوپی میں ایک بہت بڑی ایسپریشنل سوسائیٹی آپ کا انتجار کر رہی ہے ساتھیوں آج بھارت میں سوچل فیزیکل اور ڈیجیٹل انفرسٹیکٹر پر جو کام ہوا اس کا بڑا لاب یوپی کو بھی ملا ہے اس کارن آج یہاں سماج سوشل اور فائنسل بہت ادھر انکلوزی ہو چکا ہے کنیکٹر ہو چکا ہے ایک مارکیٹ کے روپے بھارت اب سیمیلیس ہو رہا ہے سرکاری پرکریاں بھی سرل ہو رہی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ آج بھارت آؤٹ آب کمپلسن نہیں بلکہ آؤٹ آب کنوکشن ریفارم کرتا ہے یہی کارن ہے کہ بھارت چالیس ہزار سے ادھک کمپلائنسز کو ختم کر چکا ہے درزنوں پرانے کانونوں کو ختم کر چکا ہے ساتھیوں آج بھارت صحیح معنی میں سپیڈ اور سکیل کے راستے پر چل پڑا ہے ایک بہت بڑے برک کی بیسک ضرورتوں کو ہم نے پورا کر لیا ہے اس لیے وہ ایک لیول اوپر کی سوچنے لگا ہے آگے کی سوچنے لگا ہے یہی بھارت پر بروسے کا سب سے بڑا کارن ہے ساتھیوں کچھ دن پہلے بھارت سرکار کا جو بجیٹ آیا ہے اس میں بھی آپ کو یہی کمیٹ پیٹ ساپ ساپ دکھے گا ان فراس تک پر ریکوڈ خرش آج سرکار کر رہی ہے اور ہر برش اس کو ہم بڑھا رہے ہیں اس لیے آج آپ کے لیے انفرا سٹرکٹر میں انویسمنٹ کے نئے موقع من رہے ہیں آج آج کے لیے ہیل ایجوکیشن سوچل انفرا سٹرکٹر میں انویسمنٹ کے بھی انیک اوسر ہے گرین گروت کے جس راستے پر بھارت چل پڑا ہے اس میں تو میں آپ کو بشیز رکھ سے آمنترک کرتا ہوں اس ورس کے بجیٹ میں پیتیس ہزار کرو روپیے تو ہم نے صرف اینرڈی ٹرانجیشن کے لیے رکھے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہے میشن گرین ہائیڈروجن ہمارے اسی ارادے کو بلند کرتا ہے اس بجیٹ میں اس سے جڑا پورا ایکو سسٹریم بکشت کرنے کے لیے انیک قدم اٹھائے گئے الیکٹرک موبیلیٹی کی ٹرانس فورمیشن کے لیے ایک نئی سپلائی اور ویلیو چین ہم وچسد کر رہے ہیں ساتھ کیوں مجھے خوشی ہے کی نئی ویلیو اور سپلائی چین وچسد کرنے کے لیے یو پی آٹھ ایک نیا چیمپین بن کر اُبر رہا ہے پرمپرہ اور آدھو نکہ سے جڑے اُدھیوگوں کا ایم ایس ایمیز کا ایک بہت سسکت نیٹ ورک آج اُتر پردیش میں وائپرٹ ہے یہاں بدوہی کے کالین اور بنارسی سلک ہے بدوہی کارپیٹ کلسٹر اور بھاران سلک کلسٹر بھی اور اُس کی وزہ سے یو پی بھارت کا ٹیسٹائل ہب ہے آج بھارت کے کول موبائل بینیفیکٹرنگ میں سکسٹی پرسن سے بھی جیادہ موبائل اکیلے اُتر پردیش میں ہوتا ہے موبائل کمپننٹ کی سب سے جیادہ مینیفیکٹرنگ بھی یو پی میں ہوتی ہے اب دیش کے دو ڈیفینس کوریڈور میں سے ایک یو پی میں بن رہا ہے یو پی ڈیفینس کوریڈور پر تیزی سے کام چل رہا ہے آج میڈ ان یا ڈیفینس ایک بین کی ڈیمان نیرم تر بڑھ رہی ہے بھارت سینہ کو بھی ہم عدیق سے عدیق میڈ ان یا ڈیفین سیسٹیم ڈیفین پلیت لاؤن دینے کے لیے پرتیبد ہے اور اس مہان کام کا نیچ ترکوہ اسی لکھنو کی دھرتی کے ہمارے کرمویر راجنات سیجی سمال رہے ہیں ایسے سمائے میں جب بھارت ایک وائیبر ان ڈیفین ان ڈیفین ڈیفین کر رہا ہے تو فرس موور ایڈوانٹیجز آپ کو ضرور لینا چاہیے ساتھیوں اتر پردیش بیتو دیری فیشریز ایگری کلچر اور فور پروسیسنگ سیکٹر میں انیت سمبھاؤن آئے ہیں پھل اور سبجیوں کو لے کر اتر پردیش میں بہت ڈائیورسٹی ہے ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں ابھی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی حصےداری بہت سمیت ہے آپ کو جانکاری ہوگی کی پھوڈ پروسیسنگ کے لیے پروڈکشن لنک انسینس نیو پی ایل ایس ٹیم لے کر ہم آئے ہیں اس کا لاب آپ کو جرور اٹھانا چاہیے ساتھیوں آج سرکار کا یہ پریاض ہے وکسیت کرنے کے لیے بجیت میں ہم نے پراؤدان کیا ہے یہ بھی چھوٹے نیوے سکو کے لیے بہت بڑی موقع ہے ساتھیوں آج بھارت کا بہت عدیق ہمارا فوکس crop diversification پر ہے چھوٹے کسانوں کو زیادہ سادن دے دیں اور ان کی input cost گھتانے پر ہے اس لیے نیچرل فارمنگ کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں یہاں UP میں گنگا کے کنارے دونوں طرف پانچ کلومیٹر چھتر میں نیچرل فارمنگ شروع ہو گئی ہے اب اس ورس کے بجیٹ میں ہم نے کسانوں کی مدد کے لیے دس ہزار بائیو input resource center بنانے کی گھوٹ 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 ہے یہ نیچرل فارمنگ کو اور اگر کو صاحب کرے گا اس میں بھی private entrepreneurs کے لیے investment کی انیت سمبھاون آئے ہیں ساچیوں بھارت میں ایک اور نیا بھیان ہمارے millets کو لے کر شروع ہوا ہے بھارت کے یہ millets عام طور پر لوگوں کی بہت میں اس کو موٹا آنا آج کہتے ہیں اب اس کی کئی varieties ہیں وش و باجار میں اس کے ایک پہچان بنے اس کے لیے آپ نے بجیٹ میں سنا ہوگا ہم نے اس millets کو موٹے آناج کو ایک نیا نام دیا ہے سری ان یہ سری ان جس موٹے بہت عدیق ہے یہ سپر پھوڑ ہے جیسا سری فل کا مہت 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 ہمارے یہ پریان ہے کہ بھارک کا سری ان گلو بل نیوٹ ریشن سکر ریٹی کو ایڈریس کریں دنیا اس ورس کو انٹرنیشنل یار او ملیٹ کے روپے بھی منا رہی ہے اس لیے ایک طرف ہم کسانوں کو سری ان کے اتفادن کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف اس کے لیے گلو بل مارکیٹ کا بھی وستار کر رہے ہیں فوڈ پروسیزنگ سیکٹر سے جڑے ساتھی ریڈی ٹو ایٹ اور ریڈی ٹو کوک سری اندھ کے پروڈس میں سم سم بھاونا تلاش سکتے ہیں اور مانو دا کی بڑی سیوہ بھی کر سکتے ہیں ساتھی ریڈی ہوں ریڈی ریڈی بھاونا بھاونا ہماری گورنر ساہیوان دیش کے سٹارٹ اپ ریولیوشن میں بھی یو پی کی بھومی کا لگاتار بڑھ رہی ہے آنے والے کچھ ورشوں میں ہنڈر انکیبیٹرز اور تین سٹیٹ آب آرٹ سینٹرز کو ستھاپیت کرنے کا لکس یو پی سرکار نے رکھا ہے یعنی یہاں آنے والے انویسٹرز کو ٹیلنٹیڈ اور سکیل یوہوں کا ایک بہت بڑا پول بھی ملنے جا رہا ہے ساتھیوں ایک طرف ڈبل انجین سرکار کا ارادہ اور دوسری طرف سمبھا وناؤں سے بھرا اتر پدیش اس سے بہتر سمردی کی سمردی کی آج کی دھردی پر نمانترن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں بہت بہت دنیوارد بہت 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 سبی چیتروں پر اور سبی کیو پر آپ کی وشوان کلیے شب کام کلیے سبھی کلیے ساتھ آپ کے ماردشن کے لیے آپ کے پت پردشک سندیش کے لیے دیوی سجنو مانینی پردھان مانتری جی کے وچاروں نے ان کے انتر دشنے میں ہمیں ایک رہ دکھائی ہے آگے اور بڑھنے کی اور ایک سبھی میں نیا اتساہ نیا جوش نئی اونجا بھری ہے مانینی پردھان مانتری جی کا بشواس اتر پردیش میں مانینی مخی مانتری میں اور پوری مانتری مانڈل میں ہم سبھی میں کچھ اور